اتنا کیمیکل فرٹیلائزر ڈالا گیا پنجاب کی زمین میں پنجاب کے کھیتوں میں پنجاب کی مٹی میں کہ آج وہاں کا پانی بھی جو ہے پورا ٹاکسک ہے کیمیکل جو ہے وہ لیچ ہو ہو کہ پانی کے آپ کے انڈر وارٹر ٹیبل تک کو اس نے دوشت کر دیا ہے میگھالے کے کسان نہ کیول فصلوں سے اچھا کما رہے ہیں بلکہ فصلے بھی اورگینک طریقے سے اگا رہے ہیں جس سے لوگ سوست رہیں گے زیادہ جیئیں گے بھارت ایک کرشی پردھان دیش رہا ہے اور دیش کا زیادہ تر حصہ گاؤں ہے اس لیے اسے گاؤں کا دیش بھی کہا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آزادی کے بعد سے کئی سالوں تک کسانوں کی ستھیتی اچھی نہیں تھی اور ایک سمیہ تھا جب کسانوں کے سیو سائیڈ کی خبریں سرکھیوں میں رہا کرتی تھی سمیہ بدلہ کسانی میں پریورتن آیا ایون کسانوں میں بھی پریورتن آیا جب دیش کے سرو سمپن کسانوں کی بات آتی ہے اور آپ گوگل کریں گے تو آپ کو تین ایسے راجیوں کے نام پتا چلیں گے جہاں کہ کسان سرو سمپن ہے مطلب اچھا پیسہ کماتے ہیں میگھالے پنجاب اور ہریانہ آج ہم آپ کو کچھ کمپیریزن بتائیں گے جہاں سے آپ کو کلیر ہوگا کہ ایک راجی میں کسان اتنا سمرد کیسے ہے اور دوسرے راجی میں کسان اتنا پریشان کیوں ہے کہ آئے دن وہ بھارت بند کرانے پر طولہ رہتا ہے 2023 کے آنکڑوں کے مطابق میگھالے راجی وہ راجی بن چکا ہے جہاں کہ کسان سب سے امیر ہیں میگھالے نورتھ اسٹ کا وہ راجی ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے لیکن آج گرو کرنے یوگی ہے میگھالے کیونکہ بھارت جو اپنے کسانوں کے لیے جانا جاتا ہے کسانی کے لیے جانا جاتا ہے جو بھارت کی پہچان ہے اس میں اول نمبر پر آتا ہے میگھالے ایک چھوٹا سا راجی جو زیادہ تر جنگل سے گھیرا ہے وہ راجی جہاں کہ لوگ شہر جا کر مجدوری نہیں کرتے 9 to 5 کے جاب نہیں کرتے کسی کے انڈر میں کام نہیں کرتے بلکہ وہ اپنی زمینوں پر کھیتی کر کے اچھی کمائی کرنے میں زیادہ وشواس رکھتے ہیں لیکن آخر کیسے میگھالے نے پنجاب اور ہریانے جیسے سمرت راجیوں کو پیچھے چھوڑ نمبر ون پر آ گئی ہریانہ اور پنجاب کی مٹی کھیتی کے لئے سروتم مانی جاتی ہے یہ ایک بڑا کارن ہے کہ یہاں فصلے اچھی اگتی ہے اور بڑے پیمانے پر گےہوں چاول دال جیسے اناج کا اتپادن ہوتا ہے اس سے پہلے کہ ہم میگھالے کے کسانوں پر چرچہ کریں پہلے بات کرتے ہیں پنجاب اور ہریانہ کے کسانوں پر آزادی کے بعد سے اب تک پنجاب کے کسان سب سے امیر کہلاتے ہیں جو کھیتی سے سب سے زیادہ کمائی کرتے ہیں ظاہر بات ہے ان کے پاس اور راجے کے کسانوں کے مقابلے زمینے بھی زیادہ تھی پریشرمی ہونے کے ساتھ ساتھ آرثک طور پر وہ پہلے سے بھی سمرد تھے اس کے کارن کھیتی میں انہوں نے لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کا بھی یوز کیا کیونکہ جب بیہار اڑیسہ جیسے راجیوں میں ہر کسان حل سے جتائی کرتا تھا تب بھی پنجاب کا عام کسان بھی ٹریکٹر کا استعمال کرتا تھا پنجاب کے کسان پریشرمی تو ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن سمیہ کے ساتھ کینیڈا کا چسکہ لگتا گیا اور پنجاب کے ہر گھر سے یواؤں نے کینیڈا کی اور رکھ کر لیا بڑے بزرگ کی چاچا تاؤ رہ گئے جو کھیتی کو آگے بڑھا رہے تھے ظاہر بات ہے یہاں کی کھیتی میں پیسہ تھا تو اسے چھوڑا نہیں جا سکتا تھا لیکن پھر کھیتی کے لیے لوگ بچے کہاں تھے بیٹے بھتیجے بانجے تو سب کینیڈا شفٹ ہو گئے تب ایک سیلاب آیا جب بیہار کے کسان اپنی زمینوں پر اگائی چھوڑ کر پنجاب کے امیر کسانوں کی کھیت میں مزدوری کرنے نکل پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے زیادہ تر پنجاب کے زمینوں پر کھیتی کوئی نہ کوئی بیہاری ہی کرتا تھا خدا کو حاجر ناجر جان کر کے شفت کھاتا ہوں غلط جیری نہیں لگنا چاہیے نہیں لگا ہوں گا ایک را ایک را دور پہ نہیں لگا ہوں گا اتنی دور پہ لگا ہوں گا کار چاہے پاس میں ہو کار چاہے نہ ہو بلکل صحیح جیری لگے گا زمین والے پنجابی اب گھر بیٹھ کر آرام فرمانے لگے اویسلی تھوڑی بہت دکھل اندازی تو ان کی کھیتی میں رہتی تھی لیکن پہلے کے مقابلے وہ کافی ریلیکس ہو گئے اور یوہ پیڈی یا تو کینیڈا نکل گئی یا نئی مہنگی گاڑیوں سے ہتھیاروں اور نشے کا شو آف کرنے میں جھٹ گئے کہنے کا مطلب ہے پنجاب میں کسان نہیں ہے وہاں زمیندار ہیں جو اپنے کھیتوں میں بیہاری مزدوروں سے کھیتی کرواتے ہیں اب اس پروسس کو آپ جس طریقے سے سمجھنا چاہے سمجھ سکتے ہیں لیکن پنجاب کے کھیت کے کیچڑ میں بیہاری کسان ہی اپنے ہاتھ گندے کرتا ہے پنجاب کے لئے یہ پلس پوائنٹ ہے کہ یہاں کی زمین بہت اپ جاؤ ہے اور موسم بھی مہربان رہتی ہے سہی سمیہ پر دھوپ سہی سمیہ پر بارش آدھی سے یہاں فسلے اچھی اگائی جاتی ہے اب ایک بڑا سوال کی آج جو فسلے اگتی ہے یا اگائی جاتی ہے وہ کتنا پیور ہے میگھالے کے کسان آج پنجاب کے کسانوں سے زیادہ پیسہ کیسے کمارے ہیں جب اس بات پر آتے ہیں تو ایک بڑا ڈیفرنس نظر آتا ہے دونوں کی کھیتی کرنے کی پدیتی میں کینسر کیوں ہو رہا ہے صرف پنجاب میں ہی اتنے کیسے کینسر کی سائنٹس بولتے ہیں ڈاکٹرز بولتے ہیں میڈیکل فریٹرنریٹی بولتی ہے ریسرچ ہوئی ہے پنجاب ایگریکلچر یونیورسٹی ہے وہاں کے کئی پروفیسرز بولتے ہیں کیونکہ اتنا کیمیکل فرٹیلائزر ڈالا گیا پنجاب کی زمین میں پنجاب کے کھیتوں میں پنجاب کی مٹی میں کہ آج وہاں کا پانی بھی جو ہے پورا ٹاکسک ہے کیمیکل جو ہے وہ لیچ ہو ہو کہ پانی کے آپ کے انڈر وارٹر ٹیبل تک کو اس نے دوشت کر دیا ہمارے ایک چاچا رہتے ہیں سرسہ میں وہ ہمیشہ کہتے ہیں میں بائیس طرح کے کیمیکل فرٹیلائزر پیسٹی سائیڈ اور دنیا بھر کی چیزیں اپنے کھیتوں میں ڈالتا ہوں تب جا کے میں پیڈی کی کروپ لیتا ہوں اور میں وہ والی پیڈی مارکٹ میں تو بیشتا ہوں دیکھئے بات سنیے مارکٹ میں تو بیشتا ہوں لیکن میں اپنی فیملی کو نہیں کھلاتا اپنے ڈائننگ ٹیبل پہ نہیں آنے دے بانکہ وہ کہتے ہیں وہ چاول تھوڑنا کھلا رہے ہیں ہم وہ تو جہر ہے پنجاب ہی نہیں بلکہ میکسیموم راجیوں میں آج خطرناک پیسٹی سائیڈز کا استعمال کر کے کھیتی کی جا رہی ہے آج کئی بار فصلوں کے آکار پیسٹی سائیڈز کا استعمال جو فصل کے آکار کو بڑھا تو دیتی ہے لیکن انسانی سواستے کو خراب کرنے کا کام کرتے ہیں آج اس طرح کی فصلے کینسر کا کارن بھی بن رہی ہیں لوگ بیمار پڑ رہے ہیں آج آرگینک کے نام پر کیول آپ اپنے ہاتھ سے اگائی فصل پر بھروسہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا بہت یوڈیا پیسٹی سائیڈز کا پریوک ہوتا رہا ہے لیکن اب جلدی پیسہ کمانے کے چکر میں کھیتی میں ان چیزوں کا اپیوک زیادہ ہونے لگا ہے تو ویسے تو ہم کسانوں کو جیون دینے والا انداتا کہتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں لالچ میں اب انہی کے دوارہ جیون لیا بھی جا رہا ہے جو ہر کسان کے لئے نہیں کہا جا سکتا لیکن ایسا ہو ضرور رہا ہے اور دیکھئے روز سرکار سے بھیڑ کر پولیس ور پتھر چلا کر سب سے زیادہ پنجاب کے کسان ہی دیش کو استیویست کر رہے ہیں اب آپ ڈیسائیڈ کیجئے کہ یہ کون سے کسان ہے باقی تو میں بتا ہی چکا ہوں وہاں کسان بچے کہا ہے جو کھیت میں جا کر کھیتی کرتے ہیں سب زمیندار ہیں اینیویز اب آتے ہیں میگھالے راجے کے کسانوں پر ان کی کھیتی کرنے کی پرنالی پر میگھالے میں کسان چاوال اور مکہ سب سے زیادہ اوکاتے ہیں ان کے علاوہ یہاں باگوانی میں پائنپل کٹھل کیلا اور سنترے کی کھیتی بھی بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے اس سے الگ یہاں حلدی اور ادرک کی کھیتی بھی ہوتی ہے پائنپل کا ایک بگیچہ میں یہاں پہ نمفو میں ہے میگھالے کا نمفو میں یہاں کا جو پائنپل ہے یہ بہت سوادیسٹ ہوتا ہے اور اسے گند جو مہکے بہت اچھا ہے اگر آپ ایک بار اسے کھائیں گے تب کو پتہ چلے گا اور یہاں پہ اتنا کسلی بھی نہیں ہے لگن یہاں سے جو باہر جاتا ہے تو وہ کسلی ہو جاتا ہے کھیتی کسانی میں پانی اور بہتر موسم سب سے اہم گھٹک ہوتا ہے یہاں کہ کسانوں کو سیچائی کے لیے پانی پرکرتک روپ سے مل جاتا ہے کیونکہ یہاں سب سے ادھک بارش ہوتی ہے میگھالے کے ماسین رام کا نام گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہے یہاں سالانہ اوسط بارش گیارہ ہزار آٹھ سو بھاتر میلی میٹر ہوتی ہے جو چیرہ پنجی سے بھی سو میلی میٹر زیادہ ہے میگھالے کے کسانوں کی بہتر آئے ہونے کا سب سے بڑا کارن ہے جیوک کھیتی کیونکہ اورگینک کھیتی زیادہ ہونے کی وجہ سے فصلوں کی اتپادن لاغت کم ہے یہاں کے کسان یوریا کا پریوگ نہیں کرنا چاہتے ہیں یہاں زیادہ در باغوانی فصلوں کی کھیتی ہوتی ہے میگھالے کے کسان مارکٹ سے بہت کم بیج کھریتے ہیں اور پارم پرک بیجوں کو پراتھمکتہ دیتے ہیں اس لیے یہاں کے کسانوں کی اوسط آئے اچھی ہے تو پنجاب اور میگھالے کے کسانوں کو کمپیر کرے تو زمین آسمان کا انتر ہے میگھالے کے کسان نہ کیول فصلوں سے اچھا کما رہے ہیں بلکہ فصلے بھی اورگینک طریقے سے اگا رہے ہیں جس سے لوگ سوست رہیں گے زیادہ جییں گے تو انہیں اگر انداتا کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا باقی راجیوں کے کسانوں میں بیہار کے کسانوں کی بھی بات کرے تو یہاں بھی ان کے سمکش سمسیائیں کم نہیں ہیں بارش اور ٹھنڈ کے کارن تو فصلے خراب ہوتی ہی ہیں لیکن ہر سال بارڈ کا آنا بھی ان کسانوں کے لئے کال ثابت ہوتا ہے وہیں راکیش ٹکیت کے ایریا کے کسانوں پر بات کرے تو یہی کہیں گے کہ یہاں کی زمینیں بہت اپ جاؤں ہیں لیکن اس کے باوضوط میکسیمم کسان یہاں کیول گنے کی کھیتی کرتے ہیں جس کا کارن ہے یہ سب سے آسان کھیتی ہوتی ہے ایک بار گنہ اگا کر کھڑا کر دیا تو پھر سالوں تک گنہ خود ہی اگتا رہتا ہے نہ زیادہ پانی کی ضرورت نہ دھوپ کی نہ خاد کی مطلب آم فصلوں کے مقابلے یہاں گنے کی کیر کم کرنی پڑتی ہے جبکہ گازی آباد میرٹ مزفر نگر سہارنپور کی طرف کی زمینیں سبھی پرکار کی کھیتی کے لئے اچھی ہیں لیکن اگایا کیول گنہ جاتا ہے اب اتنا ماتھا پچی کرے کور اور پھر بھی کچھ لوگوں کے بہکاوے میں یہاں کے کسان گلت رہا پر چل پڑتے ہیں ضرورت ہے کہ آج ہم اصلی کسان اور نقلی کسانوں میں فرق کریں جائے ہند وندے ماترم